حج کومیڈی آف انڈیا نے حج دوہزار چوبیس کے لیے احمد آباد، لخنو، دہلی، فلکتہ اور کوچین سمیت کہیں امبارکیشن پوائنٹ سے ہوائی جہاز کرایا میں زبردست کمی کا اعلان کیا ہے حج کومیڈی آف انڈیا کے سی ایو ڈاکٹر لیاقت علی آف حاکی نے بتایا کہ روا برس احمد آباد کے حجاج کرام گزشتہ سال کے مقابلے میں چار لاکھ پچاس ہزار سے کم ناکپور کے حجاج کرام تین لاکھ سے کم لخنو کے حجاج کرام دو لاکھ ساٹھ ہزار سے کم اور کوچین کے حجاج کرام دو لاکھ بیس ہزار سے کم فلکتہ کے حجاج کرام دو لاکھ دس ہزار سے کم وحی دہلی کے حجاج کرام دو لاکھ سے کم اور چنے کے حاجی ساٹھ ہزار سے کم رقم میں سفر حج کریں گے واضح رہے کہ حج دوہزار تئیس میں ہوائی جہاز کرایا افسطاً ایک لاکھ پچیس ہزار تھا جبکہ حج دوہزار چوبیس میں کم ہو کر اوسطاً ایک لاکھ تیس ہزار ہوا ہے ڈاکٹر آفاقی نے مزید بتایا کہ ہندوستان سے آزمین حج کی پہلی فلائٹ نو مہ کو مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگی روا برس بیشتر حجاج کرام سعودی آئی لائنز ائر انڈیا سپائی جٹ اور فلائی ڈیل سے سفر کریں گے